موسیقی پاکستان کا پولیٹیکل کرائیسس یا پولیٹیکل ترمائل یا سیاسی بہران ختم ہوتا نظر نہیں آرہا اور یہ کوئی نیا بہران نہیں ہے یہ کانٹینیوشن ہے اب تک کا جو وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اور آرمی کے بیج کا میس ہے یہ اس کی کانٹینیوشن ہے لیکن اس وقت بہران جس نویت کا ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل پارٹیز اور آرمی کے بیج کی ٹینشن کا نہیں ہے بلکہ وہ آرمی کے اندر کا میس ہے وہ آرمی کے اندر کا پولیٹیکل ترمائل ہے اور ابھی جو ریسنٹلی پاکستان کی چیف دا آمی سٹاف جنرل کمر باجبہ کے حوالے سے کرپشن کے یا جو انہوں نے اساسے بنائے ہیں ایلیجڈلی جو ان کے اساسے ہیں یا ایلیجڈلی جو کرپشن ہے اس کی جو ایک ریپورٹ آئی ہے اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے آفٹر آل دو ہزار اٹھارہ سے اب تک اور اس ریپورٹ میں ایون اس سے پہلے کی ٹائم لائن بھی ہے وہ جو باتیں ہیں وہ بلکل ان کی ریٹائرمنٹ کے کوئی قریب ہفتہ دس روز پہلے کیوں سامنے آئی یہ کھیل کیا ہے کیا ان کو پروک کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ مارشلہ لگا دیں ایسا امکان تو نظر نہیں آتا یا پھر کیا یہ پی ٹائی کی مخالفت ہے صرف اور صرف یا پھر فوج کے اندر کی مخالفت میں ایکچولی پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی بھی یہی منشاہ ہے کہ جنرل باجبہ کو ان کی ریٹائرمنٹ سے ہفتہ دس روز پہلے کوٹ ان کوٹ ایکسپوز کر دیا جائے کیا پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا اپنا ریونج ہے کیا پی ٹائی کا بھی ریونج ہے کیا دونوں اس معاملے میں کسی حد تک ایک پیج پہ ہیں یعنی پی ٹائی اور پی ڈی ایم اور کون سی فورسز ہیں اس کے پیچھے جو جنرل باجبہ کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہیں جو ایویڈینسز ہیں جنرل باجبہ کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان سے آ رہے ہیں جن کی انفرمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فوج کے اندر کے لڑائی ہے اور اس کی بہت لیئرز ہیں صرف یہ پاور سٹرگل کا کھیل ہی نہیں ہے کچھ ایلیمنٹس یہاں تک بتاتے ہیں کہ یہ شاید انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر کا بھی کھیل ہے کوئی چائنہ امریکہ اور دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی انوالو ہیں لیکن کیا یہ کوئی بین القوامی سادشہ ہیں ایسا بھی نہیں ہے یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کیا یہ فوج کے اندر کا اپنا میس ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر نظر آتا ہے اور کیا پولیٹیکل پارٹیز ورسز پاکستان آرمی کوئی یہ محس ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے مگر میری پرسنل رائے میں یہ چھوٹا فیکٹر ہے زیادہ بڑا فیکٹر ویڈن آرمی کانفلیکٹس ہیں ورنہ اب تک کا جو تماشا چال رہا ہے ریسنٹ تماشا وہ اس حد تک نہ جاتا برحال ٹیک ٹی وی کی طرف سے اور میں ذاتی طور پر بھی پاکستان کے پولیٹیکل میس پہ کئی ہفتوں سے کوئی بہت زیادہ بات نہیں کر رہا ہے چونکہ ایک تو ہم اس پہ بہت بور ہو گئے ہیں ایک ہی طرح کا ڈراما ہے ایک ہی طرح کا کھیل ہے لیکن برحال بات کرنا بھی پڑتی ہے اور اسی کرنا پڑتی ہے کہ کانٹیکس میں اب چونکہ ڈویلمنٹ بہت ڈرامائی مور میں داخل ہو چکی ہیں تو میں آج کمنٹری کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے کیونکہ اٹھائیس نومبر کو جنر باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے عمران خان نے چھبیس نومبر کو خود لانگ مارچ پر پہنچنے کا اعلان کر دیا خود عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ایک بہت ہی بڑا ڈراما ہے خاص طور پر جو ریسنڈ لانگ مارچ ہے پچیس مئی سے شروع ہونے والا جو ایک ہی دن رہا پھر پورٹیس پر پورٹیس ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں اور پھر یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے ریسنڈ لی پھر وہاں پر ایک فائرنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت ہی مستیریس واقعہ ہے اور اس کے پیچھے جو ہمیں ایک اور واقعہ جوڑتا ہے پاکستان کے پولیٹیکل میس کے ساتھ پاکستان کے معروف صحافی عرش شریف کا کینیا میں قتل ہے یہ سب کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں لیکن اس سارے کانٹیکس میں پاکستان کی جو ایک نامک سیچویشن ہے وہ بری ترین ہوتی چلی جا رہی ہے ادھر جنرل باجبہ کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ادھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ پاکستان کے ذر مبادلہ کے ظہائر مزید گر رہے ہیں اور جو ریمیٹنسز پاکستان جاتی تھی وہ کوئی غالباً سکسٹی ایٹ پرسنٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں یہ خبریں یہ اطلاعات پاکستان کے میڈیا کی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریسنٹ پولیٹیکل ترمائل ہے یا اونٹ یو جو اس وقت کہیں پی بیٹ نہیں رہا یہ کس طرف کروٹ لے کر بیٹھے گا کیا یہ بیٹھے گا بھی یا اسی طرح ہی رینگتا ہوا کبھی دورتا ہوا چلتا رہے گا یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے تمام سٹیک ہورڈرز انتہائی امیچور لیول پہ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو ایک جوک بنا دیا ہے پوری دنیا کی نگاہوں میں کیونکہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں اور بین القوامی انٹر کنیکٹیوٹی کے زمانے میں ممکن نہیں کہ آپ اب حقائق کو چھپا سکیں بھلے سے آپ جونسہ چاہے نیریٹیو دیتے پھریں بھلے سے جس طرح عمران خان کا انداز ہے کہ ایک لمحہ میں یو ٹرن لے لیں اور وہ یو ٹرن دو لمحے میں یوں لیتے ہیں کہ وہ یو ٹرن او ٹرن بن جاتا ہے بھلے سے جس طرح کی چاہے آپ جسے کہتے ہیں نوٹنگ کی رچاتے پھریں ہر چیز ایکسپوز ہو رہی ہے اور یہ جو نظام ہے یہ ایک جوک بنتا چلا جا رہا ہے لیکن اس نظام کا یا اس کش مکش پر مبنی نظام کا ایک فائدہ سٹیک ہولڈر کو ضرور ہے کہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں عوام ان پر بات نہیں کر پاتے کیونکہ اردگرد اتنے ڈرامے ہیں کہ عوام کی جو اصل مجبوریاں ہیں وہ دبی ہوئی ہیں ان ڈراموں کے نیچے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اکراس ڈا بوٹ چاہے وہ ایتھنک مائنورٹیز ہوں چاہے وہ ریلیجیس مائنورٹیز ہوں وہ وائلیشنز بھی کم نہیں ہو رہی ہیں مگر ان وائلیشنز پہ کسی قسم کی آواز بھی ان ڈراموں کے شور کے آگے بلکل ڈب چکی ہے بہرحال جب سے عمران خان کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجہ میں گئی اس کے بعد ڈراموں کا ناختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اٹھائیس نومبر کو چیف آف دا آمی سٹاف کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیا چیف آ بھی پائے گا یا نہیں اور اگر کوئی آتا ہے تو اتنے متنازع ناموں میں کون بن پائے گا اور اس ساری رساکشی سے مختلف پارٹیاں یا مختلف سٹیک ہولڈرز آرمی کے اندر کے سٹیک ہولڈرز آرمی کے اندر کے گروپ اور سیاسی پارٹیاں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا حتمی اندازہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ڈراموں کے اندر اتنے ڈرامے ہیں کہ کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر پاتا لیکن اگر میں اپنا تیزیہ دوں تو میری رائے میں یہ شاید اہم ہی نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا چونکہ اونٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اور پلٹیکل کرائیسس کا یہ اونٹ اسی چال ڈھال کے ساتھ چلتا رہے گا ٹرام میں چلتے رہیں گے چیف آف دا آمی سٹاف کوئی نہ کوئی آ جائیں گے اسی طرح رسا کشی فوج کے اندر چلتی رہے گی کیونکہ ایسا ممکن تو نہیں کہ یہ سب کرائیسس ایک دم سے حال ہو جائے گا نئے آرمی چیف کے آ جانے سے یا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جنرل باجوا ابھی بھی شاید ایکسینشن لے لیں چونکہ فوج کے اندر کی لڑائی ہے جس کا اگرچہ امکان کم نظر آتا ہے لیکن میری رائے میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ جنرل باجوا چیف دا آمی سٹاف رہتے ہیں یا نہیں رہتے اور زیادہ امکان یہ ہے کہ نئے چیف دا آمی سٹاف آئیں گے اور وہ نئے چیف دا آمی سٹاف کون ہوں گے بہت سارے ناموں میں سے کوئی ایک ہوں گے پانچھے نام جو اس وقت گردش کر رہے ہیں امکان یہی ہے کہ ان میں سے ہی کوئی ایک نام ہوگا اور کیا وہ چہرہ یا نام میٹر کرتا ہوگا میری رائے میں وہ ہرگز میٹر نہیں کرے گا وہ صرف ایک چہرہ اور نام ہوگا اور نظام جو روٹن ہو چکا ہے جو ایکسپوز ہو چکا ہے وہ ان ہفتے دس دنوں کے اندر تو ٹھیک ہونے سے رہا پچھتر سال کا جو بیگج چلا آ رہا ہے اور اب وہ بیگج ایک روٹن نظام کے سلسلہ میں ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ شاید اسی طرح آگے چلتا رہے گا آپ اور ہم اس پہ اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے پاکستان کے جو صحافی اور میڈیا آٹلیٹس ہیں ان کی مجبوری تو ہمیں سمجھاتی ہے وہ تو یہی راگ ٹوئنٹی فور سیمن گاتے رہیں گے پبلک کنزمشن کے لیے بھی ریٹنگ کے لیے بھی مگر ہم یہاں سے بیٹھ کے ایز این اوبزرور دیکھتے رہیں گے کبھی کبھی اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے دنیا میں اس کے علاوہ بھی بہت اہم موضوعات ہیں بہت اہم اینگلز ہیں ان موضوعات اور اینگلز کے حوالے سے بھی ٹیک ٹی وی آپ پر رائے کا ایک سلسلہ پہنچاتا رہے گا آج کا مختصر تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے تھے لائٹو امیگریشن کا ایک ایڈ بھی آپ لائٹو امیگریشن سے رابطہ کیجئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کینیڈا کی سٹیزنشپ امیگریشن اور سٹوڈنٹ ویزا دلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور یہ وٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے پلس ون تری زیرو سکس سکس ون ٹو ڈبل ٹو ڈبل تھری آپ وشال جی اور سمید جی سے رابطہ کریں گے اور ٹیک ڈی وی کا ریفرنس دیں گے تو آپ کو بہت بہتر سروس دیں گے اور آپ کو اپنی سروس فی میں کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اور آخر میں ایک بار پھر یاد دلائیں کہ آپ ٹیک ٹی وی کو کانٹیبیوٹ بھی کیجئے پیٹریون کے ذریعے پی پال کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور ٹیک ٹی وی کی ایپس بھی آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپل انڈرویڈ راکو ایمازون کی آنے والے دنوں میں بہت سارے تفسریں بہت سارے ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ بین القوامی ایشیوز کے حوالے سے بھارت کے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کے حوالے سے پیش کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کا موسیقی 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 موسیقی